اسلام علیکم اسلامی دنیا چینل پر آپ کو خوش آمدیت کہا جاتا ہے مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے بیل آرکھون پر کلک کرنا مت بولیے اسلام علیکم سامین صحیح بخاری کی حدیث کے سلسلہ جیسے کہ ہم نے اپنے پیچھے ویڈیو میں کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں تو آج اس سلسلے کی پہلی حدیث ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ جلد اول اور جس کا نام ہے وحی کا بیان جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے ویڈیو میں بتایا تھا کہ صحیح بخاری کو مفتی چپٹرز اور والیوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو یہ اس سلسلہ وہی یہاں پر سلسلہ ہے کہ اس کی جلد ہے وہ اول ہے اور اس کا چپٹر وحی کا بیان اور حدیث نمبر ایک ہے اس کے راوی ہیں سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمال کے نتاج نیتوں پر موقوف ہیں یعنی عمال کا دانوں مدان نیتوں پر ہیں اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی چنچے جس کی حجرت دنیا کے لیے ہو کہ وہ اسے ہی پائے گا یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی حجرت اس چیز کی طرف شمار ہوگی جس کے لیے حجرت کی ہو تو اس حدیث سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خشنودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت شامل ہو تاکہ ہماری نیکی کو چاہ چان لیں گے اور اللہ ہمارے عمال کو اس میں برکت ڈالے جزاک اللہ خیر سیحی بخاری وولم 1 بک 1 ریولیشن عیدیس 1 حمید صفیان یحی بن سید انساری محمد بن ایباہن تیمی القابب وقاس لیسی حمید بن ایل خیتب مجید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے بیل آگ ہون پر کلک کرنا مت بولیے جزاک اللہ خیر السلام و علیکم